لاس فائیڈے آف رمضان المبارک بلے کر یوم القدس جو ملایا جاتا ہے اس کے تحت ایک ایکسیبیشن آرگنائز کے ہم نے فلسطین کے ساتھ جو نائنصافی اور ظلم اور بربریت تو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے ہماری بیسی اچھے جو ذرائع ہیں اور جو ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں ہم عام عوام تک یہ بتانا چاہے ہیں کہ ان کے ساتھ بلد تو رہا ہے یہ جو ایک روڈیشن لگایا ہے اس سے یقینی طور پر لوگوں کے اندر کلیریٹی آئے گی اور ایک کلیر پکچر لوگوں کے سامنے آسا آئے گی کہ غزہ کے حالات کیا ہیں اور غزہ کیونے جو حالات ہوں اس کے لئے اسرائیل کے ساتھ ساتھ دنیا کے باقی کون کون سے موالک بمیتار ہیں انٹرنیشنل قدس ڈی کے موقع پر پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے اس موقع پر بھارت میں بھی الودہ جمعے کی نماز کے بعد کئی جگہوں پر مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے فلسطین کا سمرتھن کیا ماہ رمضان کے مہینے کے آخری جمعے کو ڈلی میں ایسائیوں کے جانب سے فلسطین کی حمایت میں یوم قدس منایا گیا اس دوران الودہ جمعے کی نماز کے بعد جماعت اسلامی کے کیمپس میں ایسائیوں نے فلسطین کی حمایت میں ایک پردرشنی بھی کی اس پردرشنی میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے اثردار انداز میں غزہ میں ہو رہے جنوسائٹ کی تصفیر پیش کی اس پردرشنی میں تصویروں کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح معصوم بچوں پر اسرائیل اور اس کے سمرتھک ظلم کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسائیوں دلی نے ایک ایگزیبیشن آرگنائز کیا ہے پانچ اپریل یعنی آخری رمضان لاس فرائیڈے آف رمضان المبارک کو لے کر یوم القدس جو منایا جاتا ہے اس کے تحت ایک ایگزیبیشن آرگنائز کے ہم نے تاکہ عام لوگوں میں عوام میں بیدھاری پیدا ہو اویرنیس پیدا ہو اور فلسطین کے ساتھ جو ناانصافی اور ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے ہم ہماری حیثیت سے جو ذرائع ہیں اور جو ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں ہم عام عوام تک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اسرائیل کی زہرنیزم کو ختم کرنا چاہیے ان کے زہرنیز پولیسیز اور اپہاتائی کو ختم کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں پیس پریویل ہو اور دنیا کے تمام لوگ خوشحالی کے ساتھ جیسے ہیں یہ جو ایگزیبیشن لگایا ہے اس سے یقینی طور پر لوگوں کے اندر کلیریٹی آئے گی اور ایک کلیر پکچر لوگوں کے سامنے آتا ہے گی کہ غذا کے حالات کیا ہیں اور غذا کیونے جو حالات ہیں اس کے لئے اسرائیل کے ساتھ ساتھ دنیا کے باقی کون کون سے موالک دمیدار ہیں جو خاموش تماشائی ہی نہیں بنے ہوئے بلکہ اسرائیل کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پشت پناہی کر رہے ہیں اس لئے یہ نئی جنریشن کے لئے اور جو موجودہ جنریشن ہے ان سب کے لئے یہ اویرنس بہت ضروری ہے کم سے کم مسجد اقصہ اور فلسطین کے بارے میں جب تک جانیں گے رہی تو وہ فیوچر میں یا مستقبل میں اپنا لاحمل کیسے تیار کریں گے ایک مدبوش شخصیت کیسے بنیں گے اس لئے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کا ایسائیوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اور ایک بہترین اگزیبیشن لگا کر لوگوں کو سمجھنے کا موقع دیا بتا دے کہ ہر سال ماہ رمضان کے آخری جمعے کے روز دنیا بھر کے انصاف پسند انسان اور مسلمان اس دن کو یوم قدس کے طور پر مناتے ہیں دنیا میں ہزاروں شہروں اور بستیوں میں مسلمان روزے کی حالت میں جمع ہو کر اسرائیل اور اس کے ساتھیوں کے ظلم کے خلاف اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے ہیں